سوال آپ پہلے تو بتائیے گا کہ بوخاری صاحب سے آپ اتفاہ کریں گے یعنی منافقت کا نام دیا پیپلز پارٹی کے اس روئیے کو یا یوں کہہ لیجے کہ آسیف علی زلداری کے سٹریٹیجی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو روئیہ پیپلز پارٹی اپنائے ہوئے ہیں ملکل الگ سے موقف پہلے ہم اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہم متحد ہیں الائنس تھا بہت سٹرونگ قسم کا عمران خان کیا گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی ایلک سے علیدہ ہو جاتی ہے اور نونلیگ سے کمزور ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا یا پھر فائدہ پہنچائے گا پیپلز پارٹی کو فیوچر میں دیکھیں یہ تو وقت اس بات کا تائین کرے گا کہ کسی فیصلے کا کیا پلٹیکل ایمپیکٹ ہوتا ہے پولٹیکس جو ہے وہ پاسیبیلٹیز کا کھیل ہے پرابیبلٹیز کا کھیل ہے اور اس میں ہمیشہ وہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ جسے ممکنہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور آپ اپنا پارلیمانی رول ادا کر سکیں ہر جماعت کا اپنا منفیسٹو ہوتا ہے اور اپنے منفیسٹو کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہیں اگر جواز بخاری صاحب نے جیسے کہا کہ بدزبانی کا ہی ہے تو شباز شریف کے اوپر اگر کمپرمائز پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب نون لیگ بھی وہی غلطی دوڑائے کیسے کیسے اب نون لیگ اگر وہی روش اختیار کرتی ہے جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ قائد ایوان کا انتخاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا انتخاب کرتے ہوئے جو غلطی پیپلز پارٹی نے کی تھی اور اگر دونوں کٹھے بھی ہو جاتے تو شاید نتیجہ عمران خان کی جیت کی صورت میں ہی نکلتا لیکن ایک اچھا میسج جاتا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک اکٹھی سٹیٹیجی انہوں نے اپنائی ہے لیکن راشد متحدہ ایک اور ایمیج جاتا اوورال عمران خان کی اگینسٹ بھی اور اوورال پاکستان کی تاریخ میں بھی دیکھیں یہ بات پتا کیا ہے اب ایک ایسا شخص جو بھیچ میں میڈل مہم کا کردار ادا کر رہا تھا اور داربن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے عید سے پہلے آخری پروگرام میں میں نے کہا کہ فضل الرحمن بھی صاحب کو بھی جھٹکہ لگا ہے کہ ایک شخص جو بیٹ بیچ میں پیپس پارٹی کے موقف کی تائید کر رہا تھا ان کی وقالت کر رہا تھا اور ان کے بحاف کے اوپر جا کے